حافظو علی الصلوات والصلاة المسطح و قوموا للہ قانتین کولی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنے کے بعد چہرے کو دھویا جائے گا اور چہرہ بالوں سے اوپر جہاں سے پیشانی سے اوپر بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے تھوڑی کے نیجے تک اور ایک کان سے لے کے دوسرے کان کی لوہ تک کے درمیان کے حصے کو چہرہ کہا جاتا ہے اور چہرے کے دھونے کا عملی طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں پانی لیا جائے گا اور پھر اس کے ساتھ بائیں ہاتھ ساتھ ملا کر چہرے کے شروع میں جو ہے وہ ڈالا جائے گا اور دونوں ہاتھوں سے اس پانی کو پھیلا کر پورے چہرے پہ جو ہے وہ پھیلایا جائے گا اور یہ عمل تین بار جو ہے وہ کیا جائے گا اور یہ ہے وہ چہرے کا دھونہ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عطا فرمایا ہے اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو دھولو سورت مائدہ کیایت نمبر چھے ہے اسی طرح حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے متفقن علی بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ توضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمضمض وستنشق وغسل وجہہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا سب سے پہلے یعنی وضو کرنے کے بعد جب کولی کی ناک میں پانی ڈالا تو پھر اپنے چہرے کو جو ہے دھویا تھا چہرے کو دھویا جائے گا اور یہاں پہ ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ جو چیز دھونی ہوتی ہے یہاں دھونے کی گنتی مراد ہوتی ہے یعنی ایک دفعہ دھونہ ہے یا دو دفعہ دھونہ ہے یا تین دفعہ دھونہ ہے پانی لے جانا مقصود نہیں ہوتا ہے اگر ایک انسان پانی لے گیا اور چہرے کے آدھے حصے پہ پانی لگ گیا ہے واقعی حصے پہ پانی نہیں پہنچا ہے اس نے دوبارہ دونوں ہاتھوں میں پانی لے گیا اب پورے چہرے پہ پانی پہنچ گیا ہے تو پانی لے کے دو دفعہ میں گیا ہے چہرہ پورا جو ہے وہ تب جا کے گیلا ہوا ہے تو یہ ایک دھونہ شمار ہوگا دو دھونے شمار نہیں ہو جائیں گے تو پانی کے لجانے کی تعداد مقصود نہیں ہوتی ہے ہمیشہ دھونے کی تعداد جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے کہ اس نے کتنی بار جو ہے اس چہرے کو جو ہے وہ دھویا ہے یا جس آزا کو بھی دھویا ہے یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چہرہ دھونے کا طریقہ اور چہرے دھونے میں اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دھاڑی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تمام مسلمان مردوں کو جس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوا ہے تو دھاڑی کا خلال کیا جائے گا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث ہے جس امام ابودعود رحمہ اللہ نے ایک سو چوبیس نمبر پر بیان فرمایا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا توضع اخذ کفا من مائن فأدخله تحت حنکی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو ایک چلو کا پانی کلیتے اور اپنی دھاڑی کے نیچے اسے جو ہے وہ ڈالتے اور پھر انگلیوں سے جو ہے اسے خلال کرتے یاد رکھ لیں کہ اگر کسی انسان کی دھاڑی ایسی ہے کہ ہلکی سی دھاڑی ہے جس میں انسان کے جلد کا کلر رنگ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے تو اچھی طرح دھویا جائے گا تاکہ تمام چہرے پہ اندر تک پانی پہنچ جائے لیکن اگر دھاڑی گھنی ہے دھاڑی کے اندر سے وہ جلد کے بال نظر نہیں آتے ہیں تو اوپر سے دھو لیا جائے گا اور پانی کا چلو لے کے اس دھاڑی کے اندر ڈال کر انگلیوں سے خلال کیا جائے گا باہر سے بھی اندر سے بھی یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پوری طرح دھونے کا طریقہ اور اس دھاڑی میں خلال کرنے کا طریقہ